امیری 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 بھی کردے اصا کو کٹیہ فقیری بھی کردے اصا غوث العظم سے کمی یا نہ کردے تیسے اور بھی چنچا گیری بھی کردے اچھا ہوں نے توجہ فروا ہوں میں چند نکات پیش کرنے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پارکدہ حصہ ہے کہ نہیں ہے نا کچھ لوگوں نے ذہن جو خیال ہوں کہ بسم اللہ تے انہیے صورت پڑھن تو پہلے تے بسم اللہ تے قرآن دا حصہ ہے ہی نہیں تے پہلے تے آپ ایک حل ثابت کریے کہ بسم اللہ قرآن ہے کے نہیں سلیمان علیہ السلام نے دور نگا لے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قاسد نو پیجیا ملکہ بلکیس ور میں بلکل مختصر کر کے نکتے پیش کر کے کجامل اجڑے آپ پر شکلن کر دیں لنگر تو باہر بغیر باج پہ جڑا بچہ بولے نو تو پیکان اپنا دے ہو بار حان اللہ حان اللہ حان اللہ ہن توجہو یار میں گالے جاری اس تو کرنا پی اپنا جاگ دے رہی ہے حان اللہ میں کہتے چالی منٹ پیریہ کارجماعتے سمجھ کوئی بھی نہ لگے ہن توجہو سولیمان علیہ السلام نے قاسد پیجیا ملکہ بلکیس ور خط دے کے اجڑا کے خط کی کرنا ہے تُسی سنیا ہونا کہ سولیمان علیہ السلام دی حکومت پرندیاں تے بھی سی جنات تے بھی سی ہوا ماتے بھی آپ دی حکومت سی سولیمان علیہ السلام ہواہ دو حکم کر دے سی بھی او ہوا آپ دا مسلح اٹھا لے دی سی حضرت سولیمان علیہ السلام مسلح تے بیٹھ کے ہواہ چھ اڑنیاں جان دے سا توجہو اللہ دے نبی سولیمان علیہ السلام نے ایک پرندے نو حکم فرمایا ہود ہود نوپی آہ میرا خاتل ہے جا ملکہ بلکیس دی گود ویچ جا کے سٹنا ہے اوہ پرندہ گیا جا کے خات سٹیا اس ملکہ نے اپنے وزیر نو بلائیا انہیں اکھیا ایک پرندہ ہے انہیں ارکہ میری گود ویچ سٹیا ہے تو انہوں پڑھ کے سناو توجہو اب اچھے نو بٹھا دو در توجہو میرے بات انہیں وزیر نو بلائیا او بیٹھا کریم کچاری لگی انہیں جدو خات کھولے آنا او دو خات ان داسی چمڑے دا چمڑے نو لپیٹنا انہیں اٹھے لکھنا چمڑا انہیں کھولیا دیکھیا انہیں مذبون شروع کی تھویا سورت نمل انہیمہ سی پارا سورت نمل لکھیا کی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لکھیا کہ بے شک اے جڑا خاتا ہے نا اے حضرت سلیمان والوں ہیں کہ انہو پڑھو اللہ دا نام شروع کر کے انہو دسو قرآن ویچ بسم اللہ آگئی کے نہیں تے بسم اللہ پڑھنا سواب کے گناہ ادھی تکریر ہون میری یہ تے ادھی تو اڈھی ہے اے تُسی گیار بھی نا موضوع دیتا ہے اے دے ویچ نکاہ تے اے دے ویچ حوالے پیش کرنے ہوں دے ورنہ جڑے اگلے میرے بارہ منسی ہو بھی میں شان مصطفیٰ پڑھ دا تو بجو بسم اللہ قرآن دا حصہ ہو گیا کہ نہیں بولو ہو گیا جی ایک گالہ ہن حدیث مبارکہ سنو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدو کھانا کھایا کرو تے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو جیڑا کھانا بسم اللہ تو شروع کیتا جائے اللہ ادھے ویچ برکت عطا کر دن دا ہے جیڑا کھانا بسم اللہ تو بغیر شروع کیتا جائے ادھے ویچ شیطان ملوث ہو جان دا ہے شیطان شامل ہو کے کھان دا ہے برکت نہیں رہن دی بے برکت ہی ہو جان دی ہڑتے بچوں میں روال کرنا جی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیے تے برکت ہے تے نال قرآن دیاں دو آیتاں جے ہور پڑھ لئیے قرآن زیادہ پڑھئے زیادہ سوابے تھوڑا پڑھئے تے تھوڑا سوابے تے جے سارا ہی پڑھئے مدینہ منورہ بھی گالے تے ابو دعود شریف دی حدیث مبارکہ ہے سبحان اللہ کہنی سی مدینہ شریف دی گالے جنہیں مدینہ جانا اکھو سبحان اللہ وہ میرے کو لئے ویزا نہیں میں دعا دے رہی ہے جس نے مدینہ جانا جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں پیڑا مدینہ والا پیڑا مدینہ والا پیڑا مدینہ والا لیندہ پہ اتاریاں پیڑا مدینہ والا دیندہ پہ اتاریاں جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں کر لو تیاریاں جس نے مدینہ جانا کر لو ہر دمجھو گالے مدینہ شریف دی حدیث ابو دعون شریف دی دیکھو جیدی نصبت میرے مصطفیٰ دی نال ہو جائے اسی انہوں گے شریف کہنے اسی سنیاں نے کدی قدو کلہ نہیں کہا اسی کہنے قدو شریف پھلا کیوں اس سبزی میرے آقا پسند کر دے سن آقا بڑے پوش ہو کہ انہوں کھایا کر دے سن اس سبزی دی نسبت آمینہ دے لال دے نال ہو گئی اسی دی انہوں گے کلے آنی چھڑے آنی اسی دی انہوں بھی شریف بنا دیتا ہے کہ ایک قدو شریف تے ہن مدینہ شریف تی گالے تے ابو دعود شریف دی حدیث مبارک ہے میرے کریم دے غلام حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بھی والدہ محترمہ اس دنیا تو انتقال کر گئیاں جیدی توجہ میرے والہ انہوں رب مدینے لے جائے حضرت سعید دی والدہ اس دنیا تو انتقال کر گئیاں حضرت سعید نبی پاک علیہ السلام نے بارکا چاہے عرض کر دینے یار رسول اللہ میری ماں اس دنیا تو چلی گئی یہ میں اپنی ماں واسطے کی کر سکتا سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا سعید مدینہ منورہ بیچ پانی دے جننے بھی کون ہے نا سارے ہی کڑوے پانی دے نا کوڑا پانی یہ سارے ہیں دا انج کر مدینہ شریف بیچ ایک کون خودوا دے اکون سمجھ دیو نا کھو ایک کھو کڑوا دے تجدو کڑوا لائیں گا تا فیم نو دسی سارے ہی کڑوا لائیں گا سارے ہی کڑوا لائیں گا ایک کھو ہی کڑوا لائیں گا میرے نبی نے فرمایا ایسان گھرا چلوں میں آریا میرے کریما کا یقی ہے گئے مزور دے پچھے پچھے سارے گلام دے گئے میرے کریما کا کونے دے کنارے دے گئے سروری آلم نے اس کونے دے بچوں پانی کا ایک دول نکلوایا آپ نے کلی فرمائی وہ میں دیوچھے کلی فرما دیتی اور تو بچوں میرے میں کرنا دیرہو سارے مٹینے دیکھویاں نالو اس کوئے گا پانی مٹھا ہو جاندے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو سنو حاضر پیرو دلیم انیسان حضور نے فرمایا ایسان دی مانگا کو آئے لوگ جددد اندے بچوں پانی پیندے رہنگے کپر میں جساد دی مانوے دا سواب ملے دارے